اللہ بلا تخیر ہم ہمارے معزز مہمان جگرگوشہ فاتح عیسائیت سید منظور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ ڈاکٹر مذر فریش شاہ صاحب ان کا خطاب سنیں گے الحمدللہ اہل سنت و اجماعت کے اندر اللہ پاک نے ایک سے ایک بڑھ کر ہیرے اطاف فرمائے اور ان ہیروں میں سے ایک الحمدللہ ڈاکٹر صاحب کے بھی ذات ہے کہ جو الحمدللہ شیخ الحدیث بھی ہیں یعنی جو فینل یر ہوتا ہے درس انظامی کا صحیح بخارش شیف الحمدللہ وہ بھی ان کو پڑھانے کی سعادت حاصل ہے اور ایسی علمی شخصیات اس وقت بہت کم رہ گئی ہیں جو حدیث مبارکہ ہے کہ قربے قیامت میں علم کو اٹھا لیا جائے گا اس سے مراد علم نہیں بلکہ علماء کو اٹھا لینا مراد ہے ابھی حال ہی میں ہمارے اہل سنت کی ایک بہت بڑی عظیم شخصیت مناظر اسلام مناظر اہل سنت سید احمد اسس صاحب رحمت اللہ تعالیٰ لئے انہوں نے بھی پردہ فرمایا تو ایسے علماء کے جہاں پر بھی بیانات ہوں تو میری آپ سب کو دعوت ہے وہاں پر ضرور شرکت کیا کریں اور آپ نے الحمدللہ مجھے یہ یعنی ہمیں پرسنل یہ انداز پسند ہے کہ ایک تلاوت ناد اور اس کے بعد بیان شروع کر دیا جائے تاکہ ہماری عوام اہل سنت کو جو ہے وہ علم دین وہ پنچایا جائے اور ہماری عوام اہل سنت کے اندر حفاظ اور علماء تیار کرنے کا یہ ذہن انہی علماء کے قدموں میں بیٹھنے کے صدقے سے ہی ملتا ہے تو اللہ پاک ہمارے ڈاکٹر صاحب کے علم و عمر میں برکتیں عطا فرمائے اور جتنے بھی ہمارے مہمانان تشریف لائے یا لارہے ہیں علماء اکرام دیگر جو بھی سیاسی سماجی شخصیات ہیں ہمارے تاجر حضرات ہم سب کو جو ہے وہ خوش آمدید کہتے ہیں اللہ پاک ہم سب کی حاضری قبول فرمائے تو بلا تخیر ڈاکٹر صاحب سے عرض کریں گے کہ وہ اپنے نورانی ملفوضات سے ہمارے دلوں کو ملور فرمائے ان کی عامت سے پہلے بلند آسے نعروں کا جواب دیجئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ اللہ محمد چار یار حاجی خاجہ کتفرید